سلام علیکم مولا غریب نواز سلامت رکھیں اپنے دامن کے سائے میں حفاظت میں اپنی پناہ میں رکھیں حضور غریب نواز کے تمام چاہنے والے جو غریب نواز کے نام پاک سے ہم سے محبت کرتے ہیں ہمیں فالو کرتے ہیں حضور غریب نواز کی بارگاہ کے اندر سب کے لئے ہم روز دعا کرتے ہیں جب بھی بارگاہ غریب نواز میں حضر ہوتے ہیں تمام چاہنے والوں کی جو بھی ارضیاں ہمارے پاس آتی ہیں فون کے ذریعے میسج کے ذریعے وہ ارضیاں بارگاہ غریب نواز میں ہم پیش کرتے ہیں اور سب کے لئے دعا خیر کرتے ہیں ہمیشہ تو آج ہمیں جانا ہے دلی بابا کتب آج حضور غریب نواز کے جانشین بابا کتب یعنی بابا کتب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ جانشین غریب نواز ان کا عرص ہے تو ابھی ہم ایک چادر حضور غریب نواز کی بارگاہ میں یہ چادر دکھ رہی ہے میرے پیچھے سب کو یہ جتنے بھی چانے والے ہیں غریب نواز کے جو غریب نواز کے نام سے ہم سے محبت کرتے ہیں اور ہمارے سے دعاوں کی درخواست کرتے ہیں تو یہ غریب نواز کی بارگاہ میں ان سب کی طرف سے ہم یہ چادر پیش کریں گے اور بارگاہ غریب نواز میں سب کے لئے دعا کریں گے اور پھر یہی چادر بارگاہ غریب نواز سے اتار کے بابا کتب حضور غریب نواز کے جانشین کے عرص میں جانگے ابھی ہم تو بابا کتب کے دربار میں جا کے یہی چادر جب ہم غریب نواز کی بارگاہ میں سے چڑھا کے اتار لیں گے تو اس چادر کو ہم بابا کتب میں پیش کریں گے جا کے جتنے بھی چانے والے ہیں غریب نواز کے جو ہمارے سے محبت کرتے ہیں ہم سے دعاوں کی درخواست کرتے ہیں ان سب کی طرف سے یہی چادر پھر غریب نواز کی بارگاہ سے اتار کے ہم بابا کتب کی بارگاہ میں پیش کریں گے اور ان سب کے لیے وہاں بھی دعا کریں گے اور کوشش کریں گے اگر وہاں نیٹورک رہا تو لائیو زہرت بھی کرائیں گے ما شاء اللہ بہت ہی خوبصورت چادر ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ غریب نواز مولا یہ تمام چاہنے والوں کی جانب سے آپ کی بارگاہ میں یہ توفہ پیش کر رہا ہے حضور غلام آپ کی بارگاہ میں اس توفے کو قبول فرمائیے حضور آپ کی بارگاہ سے اس توفے کو بابا صاحب کی بارگاہ میں لے کے جائیں گے آپ کی بارگاہ کا توفہ آپ کے جانشین بابا کتب کی بارگاہ میں پیش کریں گے وہاں بھی یہ توفہ قبول و مقبول ہو جائے اور آپ کے تمام چاہنے والوں پر نظر کرم ہو جائے سب پہ رحم و کرم فرمائیے حضور سب کی مشکلیں آسان اور بیڑا پار کر دی اس چادر کو تیہ کر لو یہ ادھر دیو جب حضور غریب نواز کی بارگاہ میں جب ہم صبح خدمت میں جاتے ہیں تو یہ غریب نواز کی بارگاہ کیونکہ ہمیں ہم دربار میں رہتے ہیں ہم دربار کے لوگ ہیں تو ہمیں جو محبت ہے غریب نواز کی بابا صاحب سے اور بابا صاحب کی جو محبت ہے غریب نواز سے اس کا ہمیں احساس ہے ہم وہ جو فیلنگز ہیں اس کو ہم تھوڑا سا فیل کرتے ہیں وہ جتنی محبت ہے ہماری اتنی حیثیت نہیں کہ ہم اس محبت تک پہنچ سکیں تو کوشش کرتے ہیں کہ غریب نواز جس طریقے سے بابا صاحب سے محبت کرتے ہیں تو بابا صاحب کی بارگاہ میں جب جائیں تو بارگاہ غریب نواز یعنی حضور غریب نواز بابا صاحب کے پیر و مرشد ہیں تو بابا صاحب کے پیر و مرشد کے دربار سے ایسے توفے لے کے بابا صاحب کی بارگاہ میں جائیں کہ بابا صاحب ہم سے خوش کریں تو یہ بارگاہ غریب نواز میں اتر پیش کیا صبح خدمت میں مزار پہ پیش کر کے اور اس اتر کو اس اتر کو واپس اتار کے اس بوتل میں لے لیا اب یہ جا کے بابا صاحب میں پیش کریں گے ان کے عرص میں چلیے آپ سب کو ابھی اندر دربار میں حاضری کراتے ہیں اور یہ چادر پہلے حضور غریب نواز کی بارگاہ میں تمام چاہنے والوں کی طرف سے پیش کریں گے اور پھر اس چادر کو اتار کے بابا صاحب میں پیش کریں گے لے جا کے چلو اس چادر کو تھوڑا سا کھول کریں و اندر دربار میں چوئے زرے شد آپ اللہ 게 حال بیتر جانتے ہیں آپ لاز اٹھانے والے ہیں آپ لاز رکھیے ہیں حضور باوہ صاحب کے صدقے میں غلاموں کی لاز رکھیے حاضر قبول فرمائے حضور رحم فرمائی کرم فرمائی فضل فرمائیے حضور غلاموں کی جانب所以呢 تحفہ قبول فرمائیے تمام چاہنے والوں کی جانب توفہ قبول فرمائیے توفہ قبول فرمائیے غریب نواز رہن فرمائیے حضور مسئلہ ہیں ادھر جا جو بھی ہیں ادھر آجوا آپ کو ادھر آجوا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا حضور مولا ولی نواز آپ کے تمام چاہنے والے جو آپ کے نام پاک سے آپ کے غلاموں سے محبت کرتے ہیں آپ کے غلاموں کی اصد و خدمت کرتے ہیں مولا سب کی طرف سے اور خود غلاموں کی طرف سے یہ توفہ آپ کی بارگاہ میں تیش کیا ہے مولا قبول فرمائی تمام چاہنے والوں کو خیر و برکت سے سرفراز فرمائیے مولا آپ کے جانشین بابا قطب کے صدقے میں سب کی دعایں قبول فرمائیے حضور یہ توفہ آپ کی بارگاہ میں پیش کرتی ہے آپ کے ذری دولت کے اس توفے کو آپ کے جانشین بابا قطب کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں مولا ہم جارہے حضور رحم فرمائیے سفر آسان فرمائیے حضور یہ توفہ بابا صاحب کی بارگاہ میں قبول و مقبول ہو جائے حلاموں کی حاضری قبول و مقبول ہو جائے جتنے چاہنے والے ہیں آپ کے مولا سب کی حاضری بابا صاحب کی بارگاہ میں قبول و مقبول ہو جائے حضور جو بے روزدار ہیں ان کو روزدار عطا فرمائیے مولا جو کرستار ہیں کرستاری سے نجات عطا فرمائیے جو بے اولاد ہیں ان کو نیت حسول اولاد عطا فرمائیے جو بیمار ہیں ان کو سہت کامل عطا فرمائیے مولا جن کے گھروں میں بچے بچیاں جوان ہیں ان ماباک کو بچے بچیوں کے فرائد سے ادائیگی کی توبیق ادا فرمائیے مولا غرید نواز سب کی ضلی طمنناوں کو پورا کر دی گئی مراد کو حاصل فرمائیے قید سے بدد فرمائیے حضور یہ جو بلا بیماری پھیلی ہوئی ہے اس بلا کو اور اس بیماری کو عالم انسانیت سے دفاع فرمائیے مولا غرید نواز جو پریشان حال ہیں سب کی پریشانیوں کو دور فرمائیے آپ کے تمام چاہنے والے جو آپ کے غلام کے پاس دور دور سے فون کر کے میسج کر کے دعاوں کی درخواست کرتے ہیں مولا سب کی درخواست قبول فرمائیے سب کی دعا اتجاہ قبول فرمائیے سب کی رضا کشائی فرمائیے سب کی مشکل کشائی فرمائیے حاجت روائی فرمائیے مولا آپ رحمت اللہ العالمین کے نائب ہیں آپ نائب رخول ہیں مولا احمد فرمائیے حضور آپ مشکل کشائی عالمین کے شہزادے ہیں مولا مشکل آسان فرمائیے سب کی نگڑیوں کو بنا دیجئے سب کے بیڑوں کو پار لگا دیجئے تمام چاہنے والوں کو آپ کے دعاود کے چادر کے سائے میں رکھیں آپ کی حفاظت میں آپ کی پناہ میں رکھیں سب کی محبت تو قبول فرمائیے تمام چاہنے والوں کو آپ کے درے دولت پر کشیوں کے ساتھ ملائیے جو حاضر ہے سب کی حاضری قبول فرمائیے جو غیر حاضر ہے سب کی حاضری قبول فرمائیے سب کی مشکلوں کو آسان فرمائیے آپ کے جانشین بابا کتب کا صدقہ کامیے جو غیر حاضری قبول فرمائیے سب کی مشکلیں آسان فرمائیے بابا کتب کے عورت مبارک کے صدقے میں مولام کی زبان کی لاجر کیا حضور رحم فرمائیے مولام جارہ ہے مولا اجازت فرمائیے سفر آسان فرمائیے اور جل سے جل واپس آپ کے درے دولت پر خدمت میں بلائیے رحم فرمائیے مولا سب کی مشکلیں آسان فرمائیے دل کے ہر داگ کو ایک پھول بنا دو خرم میری پریاد کو مقبول بنا دو خرم ایک نظر اپنے غدا پر کیجئے دعوانِ مقصود کو بھر دوگری نواں بگر دعوے بلا اُفتاد اکشتی زہی پانے شکستارات پشتی بحقِ فاجہِ عثمانِ حرونی مدد بنیا محید الدین مدد بنیا محید الدین مدد بنیا محید الدین محقِ لا الہی دل محقِ فاجہِ حق حق چادر کو دوبار حق 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 ممال حق 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 explains نحن رسکتہ سلجئے گے آپ لوگ پتہ بولی کرنی ہی تو مڑ جاؤں بھی تو ایچا ہوں حضور راکھ آپ کے ہاں سے مولا ہے آپ دنوں کے ہاں بہتر جانتے ہیں آپ ناز اتھانے والے ہیں آپ لاج رکھنا جتے ہیں مولا ان سب کی حاضریوں کو قبول مولا حضور قریب نواز آپ کے جانشین کے صدقے سب کی دعائیں قبول سب کے بیڑے بار مشکلہ سان ایک کے پیجا پر جاؤں اللہ حضور مولا غریب نواز کرم فرمائی سب کی پریشانیوں کو دور فرمائی ہے چلیے مولا سب کو سلامت رکھیں تمام جتنے بھی چاہنے والے ہیں ان کی طرف سے یہ توفہ حضور قریب نواز میں پیش کیا اور اب اس توفے کو یہاں سے لے کے پھر بابا صاحب کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لئے جا رہا ہیں اور انشاءاللہ وہاں پر بھی اگر نیٹورک رہا تو یہ توفہ جب پیش کریں گے تو لائف زہرت سب کی کرائیں گے بابا صاحب کا عرص مبارہ کو سب کو غریب نواز سب کو اپنی حفاظت میں اپنی پناہ میں رکھیں سلام علیکم